آج میں بہت زیادہ سیڈ ہوں میں سیڈ کس لیوں آپ کو بتاتا ہوں آج میرے چھوٹے بھائی سنچین کا بڑے ہے یہ سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں میں سیڈ اس لیے نہیں ہوں کہ سنچین کا بڑے ہے میں سیڈ اس لیے ہوں کہ کسی بھی اوینجر کو اور نہ ہی سنچین کو ایون مجھے بھی نہیں پتا کہ میرا بڑے کا بات ہے سب بڑے مناتے ہیں لیکن مجھے میرا بڑے نہیں پتا آج اگر میرے ممی پاپا زندہ ہوتے تو وہ ضرور مجھے میرا بڑے بتاتے کا بات ہے اور گائز یہاں پر پنچین کو بھی نہیں پتا یہ لوگوں کو پروا بھی نہیں ہے میرے بڑے کی کاش میرا بڑے بھی ہوتا گائز مجھے بھی ایسے ایسے گفٹ ملتے سنچین کی طرح مجھے بھی لوگ بہت زیادہ پیار کرتے اور اس نے بڑیا بڑیا کار دیتے لیکن گائز جب بھی بڑے آتا ہے دوسروں کا میں سیڈ ہو جاتا ہوں میرا کوئی بڑے نہیں ہے میں کیا کروں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا کوئی نہیں گائز ہم یہاں پر دیکھیں گائز چاپ کو بھی نہیں پتا میرے بڑے کے بارے میں میں تو جا رہا ہوں سونے میرا بہت دماغ کرو ہے شکریہ جوستو آپ سبھی میری بڑے میں آئے ہیں اوٹھین کی کسا مزا آگیا اس کے بڑے میں فرانکلن کا تو کوئی بڑے نہیں ہے سب میرا مزاگ اڑاتے ہیں کہ میرا کوئی بڑے نہیں ہے کاش میرے ممی پاپا مجھے بتاتے میرا بڑے کا بات ہے کوئی بات نہیں ہے میں سوئی جاؤں گا میرے بچے کیسا ہے تو یہ کٹ یہ کیا کیا ممی ممی پاپا یہ آپ ہے بلکل میری بچی یہ ہم ہی ہے ہمارے پاسا ہم سے دور مجھا میرے بچے میرے بچے پیچھے دیکھ ایک منٹ ممی پاپا ممی پاپا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ممی پاپا دیکھ دیکھئے مجھے میں کتنا سیڈ ہوں میرا بڑے کا بات ہے پلیس مجھے بتائیے نا آپ لوگ مجھے چھوڑ کے کیوں چل گئی میری بچی قدرت کا یہی نیم ہے ہم تجھے چھوڑ کے جائی نہیں پاتے لیکن ہمیں جانا پڑے میرے پیارے بچے تیرا بڑے اب سے ٹھیک تین دن بعد آتا ہے بلکل تین دن بعد سنچین کے تین دن بعد سمجھا تو جا خوشیاں منا اپنی دوست کو سپرائز کر اور بڑے بڑا کیا سچ میں ممی پاپا آپ سچ بول رہے ہیں ملکل بچے جائے خوب خوش رہے اور جیتے رہے کیا گائز ایک منٹ مجھے مجھے بہت بہت پیارا سپنا آئی تھا میرے سپنے میں ممی پاپا پائے تھے گائز اگر آپ نے بھی میرا وہ سپنا دیکھاتا تو پلیس کومنٹ بھی اسٹیوڑ لکھنا گائز ایک منٹ دوسری شبہ ہو گئی اس کا مطلب میرا بڑے آنے کو دو دن اور بچے ہیں کیا آپ پوت ہے چلو گائز اپنے بڑے کی تیاری کرتے ہیں گائز آنے والے دو دن میں میرا بڑے ہیں سب سے پہلے بڑیا سے کپڑے پہنوں گا گائز اگر آپ سبھی بھی میرے ساتھ میرا بڑے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک زیادہ کرنا اور شہر کو سبسکرائب بھی آج پہلی بار دو دن بعد میں زندگی میں اپنا بڑے سیلیبریٹ کروں گا آپ سبھی کے ساتھ اور اپنی دوستوں کے ساتھ لیکن گائز زیادہ پیسے تو نہیں ہے لیکن گائز کوئی نہیں میرے دوست میری مدد کر دیں گے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں جلدی سے مارکیٹ آج تو وینجرز اور سنچین پینچن سب شوق ہو جائیں گے جب ان کو پتا چلے گا میرے سپنے میں میرے ممی پاپائے تھے اور انہوں نے میرے بڑے کے بارے میں مجھے پتایا گائز مجھے لٹرلی میں پتا ہے نہیں تھا کہ سنچین کے بڑے کے تین دن بعد میرا بڑے آتا ہے خیر کوئی نہیں مجھے پتا چل چکا ہے گائز یہاں پر مجھے شوق مل گئی آجو بھئی آجو بہت بڑیا بڑیا تیک ہے آو کھاو اور کھلاو سر سر مجھے کے چاہیے ویسی تھی سارے کے لے جانے کا مانے اور گفت بھی لیکن گائز میرے پاس پیسے نہیں ہے اس لئے سر آپ ایک کام کیجئے مجھے کے دی دی جیے چلدی سے ارے بھئی آجو ایک کھنڈرڈ ڈالر کا ہے جلدی پیسے دو ایک منٹ نہیں میں تو بھول گیا تھا گائز میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے آرے سوری انکل جی میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آپ چندہ مت کیجئے میرے دوست آوینجرز ہیں میں ان کو بول دوں گا وہ آپ کو پیسے کر دیں گے کیا بولا آرے بینا پیسے کے کے کھنی ملے گا پلیس سر ایسا آمت کیجئے میرا بڑے آنے کو پس دو دن بچے ہیں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے میں آرے بابرے مار دے گئے کل نہیں کالی یہاں سے خالو میں میرا دماغ خراب کرتا ہے ہٹ یہاں سے بے وکوف آدمی کہیں کا چور ہے ٹو تجھے ابھی پولیس سے پکڑواتا ہوں آرے نائی پولیس مت ماری ہے مجھے اوہ نو کائز نے کتنا برا آدمی ہے ایک تو سندگی میں پہلی بار میں اپنا بڑنے مناوں گا اور میرا بڑے خراب یہ کر رہا ہے کوئی نہیں کائز ابھی نہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اس کو میں بعد میں دیکھ لوں گا فیلال ایک کام کرتا ہوں مجھے بس ایک کےک چھئیے تو گائز میں ابھی چپ چاپ سنس کی دکان سے ایک کےک چھرا کے لے جاؤں گا یہ والا پلین زیادہ سی رہے گا مجھے اوینجرز کو سنچین پنچین کو سب کو سپرائز کرنا ہے سب کو نہ اپنا بڑے بتانا ہے کہ کب آتا ہے پھر ہم سات میں بڑے بنائیں گے مزا چاہے گا کاس کائز اوینجرز کو پہلے سی پتا ہوتا کہ میرا بڑے کب ہوتا ہے پھر وہ میرے لئے سپرائز پٹی پلین کرتے کئر کوئی نہیں کائز اب چلدی سے میں یہاں پر بیٹھتا ہوں بائک پر اور چلتے ہیں اپنے گھر کی طرح پوری سپیڈ میں اے چور میرا کیک چھرا کے لیے گیا انہوں اس کو پتا چل گیا چلتے ہیں پوری سپیڈ میں نکلتا ہوں آرائیٹ گائز میں آپ پر گھر کی طرح بس پہنچنے والا ہوں اب تو بہت ساتھ مسائے گا میں آنجرز کی چکل دیکھنا چاہتا ہوں جب ان کو پتا چلے گا کہ میرا بڑے صرف دو دن میں آنے والا ہے آپ سب ہی میرے ساتھ رہے ہیں کہیں جائیے گا ہموں دوستو ہم ساتھ میں ملکے اپنا بڑے سیلویٹ کریں گے ری بہت مزے رہے ہی لیکن یہ فرانکلن بہت ساتھ رہتا ہے اس کا بڑے اس کو نہیں پتا بلکل گائز یار کاش ہمیں پتا ہوتا فرانکلن کا بڑے کب ہے گائز دیکھا مینجرز میرے بارے میں بات کر رہے ہیں بلکل صحیح کا میرا پچھا فرانکلن خیر چھوڑو اب گر جانے کا سمیہ آگیا ہے بلکل صحیح کا ٹونی سر گائز کیسے ہو تم سبی بھرانکلن بھئی آپ کیک اب کیوں لے کرنا ہے میرا بڑے تو کل ہی نہیں کل گیا ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا پانی میں گر گیا صوری کیک تو گیلا کر دیا کہ کوئی نہیں ہموں اور کھر دیں گے لیکن فرانکلن یہ کیک لیا کیوں ہے تو ابھی میرا بڑے آنے والا ہے تو دن میں کیا ہاں 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 اب کیسا مزاکر آئے ہاں دیکھو اس کو فرانکلن کا اور بڑے ہاں 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 ہلک کا بڑے آسٹا ہے لیکن فرانکلن کا نہیں بلکل صحیح کا میرا بڑڈی تو سال میں چار بار آجاتا ہے ہاں گائز ایسے مت کہو یار میرے ممی پاپا میرے سپنے میں آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ میرا بڑڈے ہمارے فرنگلی کا بڑڈے دو دن میں کیا جھوٹ بول رہا ہے یہ کیا پکا رہا ہے ہم کو بابای صاحب کیا یہی بات ہے بابای صاحب میرے بیٹا دیکھو ہاں 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 فرنگلی بیٹا پاگل ہوگے ایسا کسی ہو چکتا ہے فرنگلی بیٹا کا بڑڈے میرے تین دن بعد کشا ہے سکتا ہے گائز میں سچ بول رہا ہوں ان کو کومنٹ میں بتاؤ میرے سپنے ممی پاپا تھے بابا ممی پاپا بھی آتا ہے وہاں 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 مجھ سے بول رہا تھا کہ میرا بڑڈے ہر دن ہوتا ہے گائز یہ کتنا مزا گھڑا رہا ہے میرا فرنگلین تو پاگل ہوگا ہے اپنے دوستوں سے جھوٹ بولتا ہے ہاں ہم تیری پروا کرتے ہیں لیکن ہم اللہ نہیں ہے میں اللہ کامنا رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں گائز پلیس ویڈیو لائک کرو میرے لیے کوئی ویڈیو لائک مات کرنا گائز جھوٹ بول رہا ہے کوئی ممی پاپا نیا اس کے سپنے میں تو یہاں پر صرف خوشیاں بٹو رہنا چاہتا ہے جھوٹ بولتا ہے ملکل صحیح کا ٹونی اس کو پول میں پھیک دے بلکل ہلک اس کو اٹھا کے بھیکیا نائیں نائیں اگرے گائز یہ کیا کرے ہم نکال جائیا سب بے وکوف کائی کا جلتا ہے تو دوسرے خوشی سے ملکل صحیح کا میرا بٹو دے کر آپ کو خوشی نہیں ہوتی اس لئے آپ نے خود کا بٹو جھوٹا شوٹا بنائی لیا نہیں میں سچ بول رہا ہوں میرے ممی پاپا آئیے تھے سبنے میں ہم انجرز تم گلت کر رہے ہوں میرے ساتھ ری فریکی بھئی ہے اپنا بھوت اتاری چلی کھنے کھنے چلتے نہیں مہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں یہاں سے آپ سے بھی بلیز میرے ساتھ رہنا گائز انہوں نے تو مجھے ہیپی بڑڈے نہیں بولا آپ لوگی بول دو پلیز مجھے ہیپی بڑڈے گائز صرف دو دن بچے ہیں میرا بڑڈے آنے کو اور میرے دوست مجھ پہ بلیو ہی نہیں کرتے اب میں کس کے پاس جاؤں کس کے ساتھ اپنا بڑڈے بناو آئیڈیا گائز میں تو مفاسا اور سمبا کے پاس جا رہا ہوں وہ دو شیر ہیں میں ان کے ساتھ جا کے اپنا بڑڈے مناو گا اس کے لئے مجھے جنگل جانا ہوگا وہ میرے بہت اچھے دوست ہے مار دیا بچاو مجھے مجھ سے اٹھانی جانا گائز ہیلپ اوہ نو یہ کون ہے ارے باپرے یہ تو ہم نے فرنگلین کو ٹھوک دیا مجھے جلدی سے کچھ کرنا پڑے گا بچاو ہیلپ مار دیا رہے گائز یار مجھے لگ رہا ہے شاید ہم نے زیادہ کر دیا یہ بات تو تم نے صحیح گئی چلو فرنگلین کے آنے تک ہم اس کا گھر سجا دیتے ہیں دوستو ہم فرنگلین کو دو دن بعد بڑڈے پارٹی دینے والے ہیں کمال کی پلیز آپ سبھی ساتھ رہیے گا ہم نے وہ جو کیا تھا فرنگلین کے ساتھ وہ صرف ایک ایکٹنگ دی ہم فرنگلین کو ایسے دکھانا رہے تھے جیسے فرنگلین کی ہمیں پروائی نہیں ہے لیکن فرنگلین ہمارا سب سے عزیز دوست ہے پہلے میں چیک کر لیتا ہوں فرنگلین یہاں ہے تو نہیں کبھی باتیں سن رہا ہو چلو گائز یہاں پہ گراؤنڈ کلیر ہے فرنگلین سچ میں گھر سے چلا گیا ہے کوئی بات نہیں ہوگی فائز فرنگلین کو آپ جانتے ہو اس کا گستہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گا بس امید کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو اگر وہ ٹھیک ہے تو کومنٹ میں یس لکھنا نہیں ہے تو بتا دینا ایرے بیپرین نہیں ہے وہ فرنگلین کہیں نہیں ہے بہت بڑی اچھا لو گائز اب یہ کام کرو جلدی سے بڑیا بم پٹھا کے فرری سرری جو بھی چیز لانیوں لاؤ اور بڑیا بڑیا کےک لے کر آؤ ہمیں فرنگلین کے گھر کو پوری طرح سے سجانا ہوگا اور دو دن میں تو ہم بڑیا طریقے سجائی لیں گے آل رائٹ گائز یہاں پر ہم نے بہت سارے کرشمس ٹری بہت سارے گفٹس بہت بہت سام میں ابھی اپنے فرنگلین کے لیے بہت بڑیا طریقے کا بہت بڑیا سا جوتا لے کر آؤں گا اس کو موہ پہ رکھنے کے لیے ہی ہی میں تو بہت بڑیا گٹار لاؤں گی آہ بہت پرے میں تو جادو سے اس کو پاکل بناؤں گا کیا بات ہے گائز ہمیں تین چار گھنٹے کی جگہ ایک گھنٹہ لگا صرف فرنگلین کے گھر کے سجانے میں اٹھین کی غصام کیا ہی مست کر دیا لیکن گائز یہ فرنگلین کے بڑے کو آنے کو دو دن ہے اور ہمیں اس کے گھر کو اور اچھی طرح سے سجانا ہوں گا جس سے کہ فرنگلین پوری طرح سے خوش ہو جائے بلکل صحیح کہ اپنی فرنگل بھیا ایک دم خوش ہونا چاہے بلکل صحیح کہ تو نیف سنچین یا اپنے ہم فرنگل بھیا کو بڑیا بڑیا گف دیں گے اوہ دن کی قسم میں تو اس کو اس پار ہتونا دے دوں گا ہلک اس کو برگر کلائے گا اور گائز اتنا ہی نہیں ابھی تو میرے کو آپ سبی کو کیک دکھانے اصل میں میں نے اور ہمارے ڈاکٹر سٹرینج مل کر بہت ہی سپیشل کپ کیکز بنایا ہے ہمارے فرنگل کے بڑے کے لیے یہاں پر ہم بڑیا طریقے سے ان بڑے میں کیک کو کھائیں گے اور مجھے کریں گے یہ ایک میرے لگتا ہے گائز یہاں پہ کام کرتے کرتے صبح ہو چکی ہے چلو اچھی بات ہے ابھی فرنگلین کے بڑے میں صرف ایک دن بچا ہے یہ کیا گائز موسم تو بڑی جلدی یہاں پر صدرتا جا رہا ہے کتنا خوبصورت رہا ہے لیکن یہ فرنگلین کہیں سچ میں ہم سے دور نہ چلا گیا ہو ایک کام کرتا ہوں فرنگلین کو کال لگاتا ہو گائز یہ فرنگلین کال کیوں نہیں اٹھا رہا ہے ارے فرنگلین کال اٹھا لیکن وہ اکسر جاتا گئے وہ ضرور جب بھی گصہ ہوتا ہے ہم سے وہ سمبہ اور مفاسا کی پاس جاتی ہیں ہاں گائز سمبہ اور مفاسا جنگل کے شیر اس کے دوست ہیں تو چلو ہواینجر جلدی چلتے ہیں ہمیں اب فرنگلین کو دورنا ہوا ایسا ہوں گائز فرنگلین سچ میں گصہ ہو جائے اور شہر چھوڑ کے چلا جائے پتا چلے ہماری بردے پارٹی خدا ہو جائے کیونکہ فرنگلین کے بڑے میں صرف ایک دن بچا ہے ہمیں جلدی کرنا پڑے گا ایک منٹ گائز یہ سامنے سمبہ کیا کر رہا ہے سمبہ بچے تو ہی در کیا کر رہا ہے ہلے انکل جی میں تو اچھل میں فرنگلین سے ملنے آیا ہوں فرنگلین سے ملنے آیا ہے ایک منٹ لیکن فرنگلین تو اصل میں ہم سے گصہ ہو کے چلا گیا تھا کیونکہ ایک دن میں اس کا بڑے نا کیا ہلے فرنگلین کا بڑے میلے کو بھی ملنے آیا ہے لیکن فرنگلین ہے کہاں پر وہ جلول پاپا کے پاس ہوگا جنگل میں پاپا جی کے پاس ملنے گیا ہوگا میں تو اس کے پاس خدا ہے تھا مجھے بھی یہی لگا تھا وائز یار سمبا خود ہی ہاں پر ہمارے فرنگلین سے ملنے آیا ہے ایسے مجھے مجھے سوری معاف کر رہا میرے سپائیڈر مین وائز ارے بڑیا چلو میں کار ملگی یسے ہماری کار نہیں بتا نہیں کس کی کار ہے ہلک آگے بیٹے گا بھائی پر میں بھی چلوں گا چلو وائز جلدی چلو جاتے جاتے بیسی میں شام ہو جائے گی ہم اپنے فرنگلین کو منائیں گے اور گھر لے کے آئیں گے پھر اس کے بعد سپرائز پارٹی دیں گے کیونکہ ایک دن بعد ہمارے فرنگلین کا بڑے سپسی پیلی سنچین نوارا دیں گا آہ آج ساپ سمبا خود لے گا ہلے کھائی ساں میلے کو بھی چلو چلو ٹھیک ہے ہاں سمبا تو بھی ہماری شاچل میں جائے گا ہی ہی میبی چلیں گے پینچے نوہرے بھی چلیں گے مفاسا کھائی ساں میلے پاپا جنگل میں ہوں گا جلدی جلدی چلو حلک حلک مفاسا سے لڑائی کرے گا اور مفاسا کو آرہ کے نیا راجہ بن جائے گا حلک پاگل ہو جیسی بات مطر ایک منٹ گائیس ہمارا مفاسا تو ہاں اکیل ہے ہی گائیس کیسے ہو مفاسا کیسا ہے بھائی تو سب بڑیا لیکن امیت تو یہاں کیا کر رہا ہے ایرے کافی بھوک لگی ہے میں بس شکار کی تال میں تھا فلال تو شکار باد میں کرنا اس خرکوش کا پہلے یہ بتا فرینکلن کھا ہے فرینکلن فرینکلن تو میرے پاس نہیں آیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے گیا کیا ایک منٹ لیکن فرینکلن اگر جنگل میں نہیں آیا تو پھر کہا پر گیا گائیس ابھی میرے کو چنتا ہو رہی ہے ہمارا فرینکلی کھا پر ہے میرے کو بیٹر لگ رہا ہے چلو نیوز میں چیک کرتے ہیں بیٹر بریک نیوز بیٹر نیوز ایک کالے سے انسان کا جو سینڈو بنیان پہنے ہوئے اس کے پیچھے تا اس کا ایکسیڈینڈ ہو چکا ہے لگتا ہے بیچارہ مر گیا کیا نہیں نیوز ریپورٹر یہ کیا بول رہے تم یہ کیا نیوز آئی ہے یہ میرے سامنے تو رو ٹونی سر کیا ہو گیا ہمارا فرینکلن شان مر گیا حیچ کیا بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے ملے بابلے جس نے فرنکلن کو مارا اوہ نو گائز فرنکلن کا ایک دن میں بڈے ہے یار فرنکلن کو میں دونڈ کے رہا ہوں گا کچھ بھی ہو جائے چاویس میرا سوٹ پہنا دو چل دی چلتے ہیں یہاں پر گائز مجھے سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرنے ہوا گا گائز اگر آپ کو پتہ ہے فرنکلن کا ایکسیڈنٹ کہا ہوا ہے تو پلیز کومنٹ میں لکھو پلیز اور ویڈیو کو لائک زرور کرنا ہمارے فرنکلن کے لیے ایک منٹ گائز سامنے دیکھئے یہاں پر بہت ہی خطرناک بلڈ فیلا ہوا ہے ضرور میرے حساب سے ہمارے فرنکلن کا بلڈ ہوگا گائز یہ کیا ہو رہا ہے یار فرنکلن میں تجھے ڈھونڈ لوں گا ایک منٹ گائز لیکن یہ بلڈ جا رہے باہر پر نئی نئی گائز یہ کیک وہی ہے آپ یاد کرو فرنکلن اسی کیک کو لے کر آیا تھا اپنا بڈے بنانے کے لیے اوہ نو گائز یہ کیا مجھے فرنکلن کو ایسے دکھی نہیں کرنا چاہیے تھا میں تو اس کے لیے سپرائز پلان کر رہا تھا یہ کیا ہو گیا میرے کوئی خون کو فالو کرنا ہوگا یہ خون کی بوند مجھے کہیں تو لے کے جا رہی ہے یہاں سے بند ہو گئی اوہ ایک منٹ گائز آگے بھی بلڈ پڑا ہے ایک منٹ گائز نیوز پر پتا چلا تھا کہ کسی کالیس انسان کو کار کے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے کار تو گائز سامنے ایک دم اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اسی کار سے میرے فرنکلن کے ایکسیڈنٹ ہوئا ہے تو کومیٹ میں یس لکھو اور باقی چینل کو سبسکرائب بھی کرو گا دیکیا اب میں فرنکلن کو جلدی ڈھونڈا ہوگا لیکن یہ کار کس کی ہو سکتی ہے گائز اگر آپ کو پتا ہے یہ کار کس کی ہے تو کومیٹ میں ضرور لکھنا باقی کائز ایک طریقہ اور ہے میرے پاس میں یہاں پر اس کار کے مالک کا چھپ کر انزا کروں گا جیسے ہی کوئی اس کار میں آ کر بیٹھے گا یا اس کے قریب آئے گا وہ اس کا مالک ہوگا اور میں اس کو پیٹ پیٹ کر اپنے فرنکلن کا پتا کروں گا مجھے نہیں لگتا گائز میرا فرنکلن مرا ہے مجھے پورا بلیو ہے کہ فرنکلن زندہ ہے ہم فرنکلن کو بچا کر رہیں گے اس کا بدھ ہی منائیں گے فرنکلن کا بدھ صرف ایک دن رہ گیا اس کے آنے میں اور رات بھی اچھ گئے گا میں آپ انزا کرتا ہوں کیا بات ہے کتنی پیاری رات ہے یہ ایک نمشانتی چوری کروں گا مجھے گا خون چھوڑا خون کو سامنے اتنی خوبصورتکار ہے لے کر جاؤں گا کرڑوں میں بیچ دوں گا کار بہت بڑی آ لگتی ہے دور بھی کھلا ہوا ہے مطلب بیٹھ کر لے جاؤں گا چوری کرنے میں محنت بھی نہیں لگے گی ایک منٹ گائز یہ ریڈل کیا کر رہے کار کے پاس ریڈل نے گائز میرے فرنکلن کو کار سے مارا دیکھئے گائز یہ ضرور ریڈل کی کار ہے تب ہی اس ریڈل یہ اس کار کو لے کے جا رہا ہے اے ریڈل رک جا رکمیناٹ یہ کون مصیبات دو مجھے مضیبت بولتا ہے تو اچھی بات ہے نکل بار تو نے میرے فرنکلن کو مارا کچھ نہ مارا تو نے مارا اکثر تو ہی مارنے کی کو ذکر دائرہ میرے فرنکلن کو اور تو پاگل ہو گیا میں اس کی ریڈل کو کیوں مارا اور آپ پاپرا نہیں تو نے یہاں پر اس کو کیوں مارا بتا یہ کار تیری ہے ہی نا تو نے اس کا ایکسیڈن کیا نا اور میری کار نہیں ہے میری بات سلے یہ میری کار نہیں ہے بائز یہ کیا بول رہا ہے کیا یہ سچ بول رہا ہے اگر یہ سچ بول رہا ہے تو کومنٹ میں یس لکھو مجھے تو پورا شک ہے کہ اسی نے میرے فرنکلن کا پوری طرح سے یہاں پر ایکسیڈن کیا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا بڑ دیانے والا نہیں میں نے نہیں مارا سچ بولتا ہوں میری بات سن لے تو فرنکلن کو میں کیوں ماروں گا ارے وہ کار تو میری بھی نہیں ہے تو کس کی کار ہے وہ مجھے نہیں پتا میں تو بس چورا رہا تھا اس کو گائز لگتا ہے کومنٹ میں اب بھی یس بول رہے ہو اس کا مطلب یہ کار ریڈل کی نہیں ہے چل ٹھیک ہے لیکن آگے سے چوری کی تو ماروں گا ٹھیک ہے جا رہا ہوں مارا بابرہ پیٹ گیا کتنا بڑا مارا بھکتا ہوں گائز یار وہ کار اگر ریڈل کی نہیں ہے تو کسی اور گئے لیکن اس کار کا عمالی کبھی تک آیا کیوں نہیں مجھے واپس سے کار کے پاس جانا پڑے گا گائز آج میرے فرنکلن کا بڑ دے دن ہو چکا ہے رات تک مجھے فرنکلن کو ڈھونڈ نکالنا پڑے گا جس سے کہ ہم اس کا بڑ دے سیلیبریٹ کریں کار کا عمالی کبھی تک آیا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے میں کچھ ٹائم کے لئے اور چھپ جاتا ہوں پھر یہاں پر ایک منٹ گائز یہ کیا یہ تو بلیک فرنکلن ہے لیکن گائز اس بار میں اس پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بلیک فرنکلن بھی اس کار کو چرانی کوش کر رہا ہوں ریڈل کی طرح اس لیے گائز میں تھوڑا سا انتصال کروں گا اس کے بعد ہی یہاں پر اس کا پیچھا کروں گا آج تو مزہ ہی آگیا کانا کھا کر بہت بڑا لفڑا ہو گیا تھا چلو اب چلدی سے اپنی کار میں بیٹھتا ہوں نکلتا ہوں ایک منٹ نہیں گائز میں نے اس کی بات سنی کار اسی کی ہے اور وہ یہ بھی بول رہا تھا کہ لفڑا ہو گیا تھا ضرور یہ فرنکلن کی بات کو کہہ رہا ہوگا اے رے باپرے نہیں 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 بلیک فرنکلن رک جا مجھے جلدی اس کا پیچھا کرنا ہوگا مجھے اس کو یہی رکنا چاہیئے تھا لگن گائز اب پکا کنفرم ہو چکا ہے کہ بلیک فرنکلن کی وہ کار ہے اور اس بلیک فرنکلن نے میرے بھائی کو یا تو مارا ہے یا میرا بھائی زندہ ہے آرے باپرے گائز یہ ملیٹری بیس میں کیا کر رہا ہے کرنل کہاں پر ہو میرے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے جلدی سے فرنکلن کے جتنے بھی پیسے ہیں مجھے دو اور اس کو بیچ ڈالو کیا میرے فرنکلن کو بیچنے ایک منٹ کیا میرا فرنکلن زندہ ہے کیا فرنکلن فرنکلن ایک منٹ گائز سامنے کیا ہو رہا ہے مجھے چھوڑو 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 میرا بڑے آج میری زندگی کیوں پر بھائی میرے دوستوں مجھے پسند نہیں کرتے تم لوگ بھی مجھے جینے نہیں دے رہے ہو گائز یہی کار ہے جس سے میرے فرنکلن کا ایکسیڈ ہوا تھا غلط فرنکلن کو بیچ دیں گے اس کے خاص بڑے پر یہ رہا میرا فرنکلن اوپر سے یہ ہمیں دھوکے بات سمجھ رہا ہے گائز یہ سوچ رہا ہے کہ اوینجر سنچین پنچین چاپ اس کی کوئی بھی پروانی کرتے ہیں سنیا گائز فرنکلن کو بتاؤ ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ تو ایک غلط فہمی تھی اس کے لیے میں تو بس بڑے سپرائز پلان کرنا چاہ رہا تھا اور یہ سب ہو گیا گائز کوئی بات نہیں ہے میں سب سے پہلے ان سبھی ملیٹری ویس والوں سے دور لے کر جاؤں گا اپنے بھائی فرنکلن کو فرنکلن میں تیرے پاس آ گیا ہو جال ٹوڑ جا ارے بابرے پیچھے سے کس کی آواز آئی ارے بابرے ٹونی سٹاک تو ہی در کیا کر رہا ہے نہیں 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 گائز سن کو پتا چل گیا ہے چپ چاپ یہاں پر آت اوپر کے ٹونی سٹاک ورنہ گولی مار دوں گا ارے نہیں کرنل تو ایسا نہیں کر سکتا میرے بھائی کرنل میرے بھائی فرنکلن کو چھوڑ دے چاہے تو یار مجھے پکڑ دے آج اس کا بڑے ہے زندگی میں پہلی پار اس کو اپنے بڑے کے بارے میں پتا چلا ہے اور تم لوگ اس کو پکڑ کے بیچنا چاہتے ہو مارو اس کو بارکردار کتم کر دو اس کو بلیک فرنکلن یہ ہمارا دوسر بنا چکا ہے ٹونی سٹاک نکلیا سے اب یہ فرنکلن میری پروپرٹی ہے نائی نائی یہ کیا کہہ رہے تو ارے چھوڑ مجھے قائز کومنٹ پہ پلیز چل دی آئی ارن میں نو پہ لے گا مجھے آپ سبی کی مدد چاہیے مجھے اپنے فرنکلن کو بچا لگا نکل تو یہاں پر کچھ نہیں بچا پائے گا اس کو یہ لے ارے اببہ بے کتنا برا مارا میں اپنے فرنکلن کو بچا کے لے جاؤں گا اور میں فادق کرتا ہوں آج اس کا بڑے دھوم دام سے من آگا لیکن گائز مجھے کچھ اور پلین لگانا پڑے گا میں اتنی آسانی سے لوگوں کو نہیں آرہا سکتا گائز میں فرنکلن کو کیسے بچا ہوں مجھے کو سمجھ نہیں آرہا ہے آئیڈیا گائز اگر مجھے یہاں پر کوئی ایسا خطرناک ویپن مل جائے جو ان سبی کی بینڈ بچا دے تو میں اپنے فرنکلن کو بچا سکتا ہوں آئیڈیا گائز پورے ملیٹری بیس کو بلاسٹ کر دوں گا صرف فرنکلن کے ویراؤس کو چھوڑ کر جس سے کہ وہ سیف رہے اور اس کے بعد بلیک فرنکلن اور کرنل پانگل ہو جائے گا آئیڈیا گائز ہیلی کوپٹر آئے باپرے نہیں چلو اچھا ہوا ہے یہ ہیلی کوپٹر فٹنے کی وجہ سے یہ لوگ ڈسٹریکٹ ہونے والے ہیں آئے باپرے آئے نہیں یہ سامنے کیا بلاسٹ ہو گیا آئے باپرے میرا ہیلی کوپٹر اس کی آگ جلدی بجھاؤ ورنہ پورا ملیٹری بیس پھٹ سکتا ہے آئیڈیا گائز دیکھئے کرنل کی کاس ماں پہ نگل چکی آگ بجھانے کے لیے مجھے جلدی دور ہٹنا پڑے گا آل رائیڈ ابھی جلدی سے ان کو ویراؤس سے دور آنے دیتے ہیں آئے نہیں یہ کیا یہاں سم مر جائیں گے آگ بجھاؤ بہت جلدی بجھاؤ سب کو آئے بہت جلدی جلدی کرنا پڑے گا فرنکلین میرے بھائی میں ترے پاس آ رہا ہوں جلدی جلدی جاتا ہوں آئے بھائیڈ ابھی بھی کچھ گارٹ یہاں پہ رہ گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے ان کو میں سمال لوں گا یہ میں نے یہاں پہ کچھ بومز لگائے ابھی پھٹنے کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ کوئی ہے مجھے بچاؤ میرے بھائی فرنکلین میں ترے پاس آ رہا ہوں رک جا بس میں دو یہ بچا لوں گا یہ بھٹا بوم گائز بری طرح سے کیا بات ہے گائز آپ لوگ چنتا مت کرو فرنکلین کو بچانے کے بعد ہم ساتھ میں اس کا بڑے منائیں گے اور آپ سب بھی کومنٹ میں ہیپی بڑے فرنکلین ضرور لگا فرنکلین فرنکلین میرے بھائی کیسا ہے تو ایک میٹ یہ کس کی آواز ہے فرنکلین یہ یہ تیرے بھائی ٹونی سٹاک کی آواز ہے یار تم مجھے بھول گیا گیا کیا ٹونی سٹاک چلا جائے یہاں سے میرے پاس منانا بلکل بھی منانا ماروں گا تو یہ نہیں بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے چل میرے ساتھ مجھے معاف کر دے فرنکلین وہ سب غلط فہمی تھی میں تو تجھے یہاں پر سپرائز نہیں کچھ نہیں کیا ہٹ یہاں سے تو ابھی بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہے گائز یہ بہت برا ہے ٹونی سٹاک فرنکلین رکھ جا فرنکلین مجھ سے دور مت جا فرنکلین میں گھر جا رہا ہوں میرے پاس مدارا ارے نئی 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 گائز اگر فرنکلین ڈیریک گھر چلا گیا تو یہاں پر ہمارا سپرائز بڑے پارٹی پلین پورا خراب ہو جائے گا مجھے فرنکلین سے پہلے گھر جانا پڑے گا میں نے اتنا کچھ فرنکلین سے چھپایا اور اس سے پٹا ہوں اور اس کو ہم اسی پٹ میں ڈالا ہے وہ اس کا بڑے اچھا منانے کے لیے کیا ہے کوئی نہیں گائز آج میں فرنکلین کا بڑے دھوم تاؤن سے مناوں گا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اس کو کرنے سے روک نہیں سکتی پہلے فرنکلین کے سپرائز پلین کو ہم جا کے چھپاتے ہیں پھر فرنکلین کا انزار کریں گے پوری سپیڈ میں یہاں سے لکلتا ہوں میں گائز میں ملیٹری پہ سے میری فیملی ہے کم سے کم ان کو تو یاد ہونا چاہیے تھا کہر کوئی نہیں سنچین پینچے چاپ گائز یہ کہاں گے ضرور یہ لوگ پارٹی ہی کر رہے ہوں گے آوینچز کے پاس کہر کوئی نہیں مجھے کیا گائز میں تو سونے جا رہا ہوں کوئی مجھے وش بھی نہیں کرتا میرا بڑے سب کچھ بیکار ہوا پڑا ہے جلدی جلدی جاتا ہوں اور میں جا کے ایک منٹ کی ہے ایک منٹ کی کیا ہی بڑھ دے تو یو ہی بڑھ دے تو یو فرنگلی بھائیا او بھائی ہی بڑھ دے فرنگلی بھائیا ہی بھائی ہلک ہلک کھائے گا بڑھ دے بڑھ دے منایے گا کیا گائز ایک مرد یہ کیا ہے فرنگلین ہمیں تیرے بڑھ دے کے پارے پہلے سے پتا تھا کیا سچ میں تم جھوٹ تو نہیں آرے بلکل پتا تھا بھائی ہم نے تیری یہ سپرائز پارٹی پلین بہت پلے سے منا رکھا تھا لیکن سوری ہمیں وہ نہ ٹک کرنا پڑا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے یہ سپرائز پارٹی پلین کھراب ہو بلکل فریگی بھی یہ ہمیں کبیٹی کسی پھول سکتے ہیں آرے گائز تم نے پورا گھر سجا رکھا ہے مجھے لیٹر یوں پتا نہیں تھا گائز چلو ساتھ میں باقی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا نہیں کیا اور شیئر کو سبسکرائب بلکل گائز دیکھئے میرے دوستوں میرے لیے کیا آئی پلین یہ تم نے لیٹرل میں میرے کو لوب بنائی دیا تھا باقی گائز thank you سو مچ آپ کی فشش کے لیے اور آپ سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے وہ بہت مزائے